نرمی کے روز ختم کل سے پھر لوگ ڈاؤن میں سختی ہوگی جمعہ ہفتہ اور اتوار کاروبار نہیں ہوگا اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلی رہیں گی لوگ ڈاؤن میں نرمی کے پہلے چار دن صورتحال انتہائی گھمبیر رہی بازاروں میں رش نے ایسو پیس کی دھجیاں اڑا دی خلاف ورزی پر لاہور میں دو سو پندرہ اور کراچی میں کئی دکانیں سیل کر دی گئے ملک بھر میں تمام مذہبی اجتماعات پر پابندی برقرار یوم علی پر جلوس نکالنے کی بھی اجازت نہیں مختلف راستے سیل سندھ میں نماز جمعہ کے اجتماعات پر اس بار بھی پابندی ہوگی دوپہر بارہ سے تین بجے تک مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا لاول بھٹو کہتے ہیں جمعہ ہے اور یوم علی بھی لوگ عبادات اور ازاداری گھر میں ہی کریں اپنے اور اپنے پیاروں کا تحفظ یقینی بنائیں لوگ ڈاؤن سے نادار تبتے کی مشکلات بڑھیں یہ کرونا کا علاج نہیں عارضی اقدام ہے ہمیں اپنے فیصلے زمینی حقائق اور عوام کی حالت زار دیکھ کر کرنے ہیں وزیراعظم عمدان خان کا اہم اجلاس سے خطاب واضح کیا عوام کی زندگیوں کو غیر ضروری خطرے میں ڈالے بغیر ہر اس شعبے میں سہورت فرام کی جائے گی جس سے غریب اور صفیت پوش افراد کا کاروپار وابستہ ہے پولس لوگوں پر سختی کے بجائے دوستانہ رویہ اختیار کرے چاگستان میں کرونا کیسس میں اضافہ ایک دن میں چودہ سو باون نئے مریض سامنے آگئے ملک بھر میں تعداد 35,788 تک پہنچ گئی چوپس گھنٹے میں 33 افراد اب تک 770 افراد جانبہ حق وائرس کی روکھام کیلئے ایک بار پھر لوگ ڈاؤن لگانا ہوگا عالمی ادارہ صحت کی وارننگ ملک بھر میں نوی سے باروی جماعت تک کے طلبہ کو پرموٹ کرنے کا فیصلہ 40 فیصد مضامین میں فیل طلبہ کو بھی پاس کیا جائے گا ایک ہی فورمولے کے تحت طلبہ کے مارکس میں 3 فیصد اضافہ ہوگا 40 فیصد سے زائد مضامین میں فیل طلبہ چاہیں تو ستمبر اور نومبر میں امکہانات دے سکتے ہیں سینٹ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے لیگی رہنماوں کی حکومت پر تنقید مشاہد اللہ بولے وزیراعظم نے کرونا کے حوالے سے ذمہ داری نہیں نبھائی پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے وزیراعظم نہ سینٹ میں آئے نہ قومی سیملی اجلاس میں شرکت کی وزیراعظم کا جوابی وار شبلی فراز بولے اپوزیشن معاملے کو سیاست میں نہ الجھائے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا کاغستان میں کرونا سے نمٹنے کا کوئی پلان نہیں دو اجلاسوں میں عوام کو مایوسی کی سوا کچھ نہیں ملا لیگی رہنماوں کی پریس کانفرنس کہا بہت بڑے کریسس کو جھوٹ پلے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے موجودہ حالات میں بھی حکومت اور اس کے حواریوں کی لوٹ مار جاری ہے خدشہ ہے پانچ ارب ڈالر امداد کا پیسہ خسارے میں جھوک دیا جائے گا لیگی رہنماوں کی لوگ ڈاؤن میں نرمی پر بھی حکومت پر تنقید وزیراعظم اپنے چیمبر سے سیملی کی کاروائی دیکھتے ہیں وہ کئی کام ایک ساتھ کرتے ہیں ہاؤس میں آئے تو پھر کوئی کام نہیں کر سکتے ریاض فتیانہ کی اپرگرام روبرو میں گفتگو سوال کیا کیا وزیراعظم پارلیمنٹ میں آ کر تین گھنٹے ضائع کر دیں ایل ایم جی کیس میں شاہد خاکان عباسی کی نیب میں پیشی سابق وزیراعظم نے بیان ریکارڈ کرا دیا نیب نے چیکس بینک اکاؤنس کی تفصیل اور اہل خانہ کی احساسوں کا ریکارڈ مانگ لیا میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاکان عباسی بولے گھر بیٹھ جاؤ تو نیب کچھ نہیں کہے گا دو پریس کانفرنس کرنی تو بلا لیا گیا ہم احتساب تو نہیں خامیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں شعباز شریف سے زیادہ بزدل انسان پوری دنیا میں نہیں دیکھا وزیراعظم پنجاب فیاض الحسن چوہان کی تنقید کہا نون لیگنی ایوان کا اجلاس بلوایا اور خادمِ آلہ ہی پیش نہیں ہوئے انہیں در ہے کہیں کرونا نہ ہو جائے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کا دورہ ڈیرہ غازی خان سردار فتح محمد خان بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اور جدید بس ٹرمینل منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا حضر اس سے بچنا بھی کیا آگئی آگئی آج نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت جاری خصوصی سیگمنٹ پرعظم پاکستان میں اہم شخصیات اور طبی ماہرین کے کرونا سے بچاؤ کے لیے مفید مشورے چیرمن انڈی ایم اے کی بھی خصوصی شرکت بھرپور کوششوں سے کرونا کو ختم کرنے کا عظم نہ قطار نہ انتظار لوگ ڈاؤن میں نرمی کو عوام نے مزاق بنا لیا ملک بھر کے بازاروں میں رشی رش نہ کوئی سماجی دوری نہ احتیاطی تدابیر کا کوئی خیال شہریوں کے ساتھ دکانداروں نے بھی حفاظتی پابندیوں کی دھجیاں اڑا دی سڑکوں پر گاڑیوں کا رش حکومتی ایسو پیس کو موت چلا رہا ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی سے کرونا کی صورتحال بھی گھم بیر ہو گئی صرف چار دن میں کیسز اور اموات بھڑ گئی تشویشناک صورتحال میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے پر نظر ثانی نہ گزیر ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا آج آخری روز ہے آج سے اتوار تک سخت لوگ ڈاؤن ہوگا کرونا کیسز کی رفتار روکنے کے لیے ایک بار پھر لوگ ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا حکومت فوری فیصلہ کرے کہیں دیر نہ ہو جائے حکومتی ایسو پیس کی دھجیاں بکھرنے والے دکانداروں کی خلاف انتظامیہ کا ایکشن کراچی میں تاریخ روڈ پر واقعہ مختلف ٹوپنگ سینٹرز اور مطابد دکانوں کو سیل کر دیا گیا کمیشنر کراچی افتخار شلوانی نے خبردار کیا کہ دکانداروں حکومتی ایسو پیس پر عمل کریں خلاف فرضی کرنے والوں کی دکانیں بند کر دی جائیں گی جن دکانوں اور سینٹرز کو سیل کیا گیا وہاں خریداروں کا غیر محفوظ اجتماع تھا اور دکانوں پر ایسو پیس کی خلاف فرضی کی جا رہی تھی پیپلس پارٹی کے چیرمن گلاول پھٹو زرداری نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی عبادات اور ازاداری اپنے گھروں میں کریں کرونا وائرس کی وبا میں ڈاکٹر پر ہم اتنا ہی بوش ڈالنا چاہتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکے آج اکیس رمضان کی بری رانہ ہے کل جمعہ مبارک بھی ہے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کرونا کی خطرناک وبا کی وجہ سے آپ اپنے آپ کا تحفظ کریں اپنے بچوں کا تحفظ کریں اپنے بزرگوں کا تحفظ کریں اور اپنا عبادت اور ازاداری گھر میں ہی کریں آپ ہمارے جو فرنٹ لائن ویکرز ہیں ہمارا ڈاکٹرز ہمارا نرسز ہمارا پیرامیڈک جو اس وقت دن رات محنت کر رہی ہیں اپنے صحت اور زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تاکہ وہ آپ کا اور میرا زندگی اور صحت کو بچا سکے ہم ان کے اوپر اتنی بوجھ دالنا چاہتے ہیں جتنا وہ ڈھا سکتے ہیں آج سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں تین روز کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی ہوگی یوم علی کے جلوس پر پابندی کے باعث روٹ کے ایریا کو سیل کر دیا گیا ہے پولیس اور پاک آرمی کی جانب سے مشتر کا فلیک مارچ بھی کیا گیا صوبائی دارالحکومت میں جمعہ ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاگ ڈاؤن ہوگا مارکیٹس، بزار، دکانے اور تمام پرائیوٹ دفاتر بند جبکہ غیر ضروری نکلو حرکت پر بھی مکمل پابندی ہوگی سی سی پیو لاہور زلفکار حمید کے مطابق ڈبل سواری اور غیر ضروری گھروں سے نکلنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی یوم علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سی سی پی لاہور اور دیگر افسران نے امام بارگاہ کربلا گامے شاہ کا دورہ کیا جہاں انہیں سیکیورٹی انظامات پر بریفنگ دی گئی دوسری جانب پولیس اور پاک آرمی کی جانب سے مشترکہ فلیک مارچ بھی کیا گیا ہے جو سرکولر روڈ نولکھا منعر پاکستان ازادی فلائی آور اور دادا دربار سے ہوتا ہوا کربلا گامے شاہ پہنچ کر اختدام پذیر ہوا لاہور کی ظلہ انتظامیہ ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے سرگر میں عمل شاپنگ مال اور متعدد دکانوں کو سیل کر دیا گیا وزیر سنک پنجاب میاں اسلام اقبال نے ایسو پیس پر عمل نہ ہونے پر دوبارہ لوگ ڈاؤن کا اندیا دے دیا لاگ ڈاؤن میں نرمی کے دوران ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر ظلہ انتظامیہ نے شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی ڈی سی لاہور دانش افضال کے مطابق آج شہر میں دو سو پندرہ دکانیں سیل کی گئیں انارکلی بزار، موٹی بزار، شاہلم مارکیٹ، آزم مارکیٹ فیروسپورو روڈ، مارڈا ٹاؤن لنک روڈ، دھرمپورا چنگیہ مرسدو اور مین بزار رائیون میں متعدد دکانوں کو سیل کر دیا جبکہ گھڑی شاہو اور ہربنسپورا میں وارننگ دی گئی وزیر سنت و تجارت پنجاب میہ آسلم اقبال نے بھی ایسو پیس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں دوبارہ لاگ ڈاؤن کا اندیا دے دیا یہ حفاظتی تدابیر ہے جو آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کر سکتے ہیں یہ ہر بندے کے اپنے کنٹرول میں ہیں اور مارکٹ بھی اس کو انشور کرے گی اگر مارکٹ اس کو امپلیمنٹ کروانے میں نکام ہوتی ہے تو ہم پھر لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے انارکلی کے تاجر دکانے بند کروانے پر سراپا احتجاج بن گئے اے سی سیٹی تبریز مری سے تاجروں کے کامیہ مذاکرات ہوئے تاجروں نے ایسو پیس پر عمل درامت کی یقین دہانی کرائی جس کے بعد انارکلی بزار کو دوبارہ کھول دیا گیا رمضان مبارک کے تیسرے عشرے میں اعتقاف بیٹھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لاہور کی مساجد میں اعتقاف کے لئے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں غزم فر خان